پہاڑ توڑ دیا اور چٹان کو چیر دیا اور اس کے بعد اکتالیس مزدوروں کو بچا لیا گیا جی ہاں موت کو چھوکر اتر کاشی سرنگ میں فسے مزدور ٹک سے واپس آ گئے دراصل سترہ دن کا انتظار ختم ہوا اور اکتالیس کے اکتالیس مزدوروں کو سکوشل باہر نکالا گیا بھارت ماتا کی جائے کے نارے گون جائے مان رہے اتر کاشی سرنگ میں فسے مزدوروں کو باہر نکالا گیا مزدوروں کو دیکھ کر وہاں کھڑے لوگ رو پڑے بدہ دیکھے چار سو گھنٹے کے بعد منگلوار رات قریب ساڑھے ساتھ بجے مزدوروں کو نکالنے کی پرکریہ شروع ہوئی اور قریب پونے نو بجے تک سبھی اکتالیس مزدوروں کو سکوشل باہر نکال لیا گیا سرنگ کے باہر کھڑے خود سی ایم پشکر سنگھ دھامی نے مالا پہنا کر مزدوروں کا سواگت کیا اور اس دوران خوشی کی لہر ہر کسی کے چہرے پر صاف طور پر دکھائی دے رہی تھی ویڈیو میں آپ صاف طور پر دیکھ سکتے کہ کس طریقے سے سترہ دن کے انتظار کے بعد مزدور باہر آئے انہوں نے کھلی ہوا میں سانس لی اور ان کے چہروں پر خوشی دیکھنے کو بلی سی ایم دھامی بھی اس دوران بہت خوش نظر آئے سی ایم نے مزدوروں سے کافی دیر تک ان کا حال چال جانا میڈیکل چیک اپ کے بعد سبھی مزدوروں کو جلاسپتال بھیج دیا گیا ہے سبھی مزدور سوست ہیں سرنگ کے باہر موجود لوگوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا جوان اور وہاں موجود لوگوں نے مٹھائیاں باتی دیپاول یعنی کی بارہ نبنبر کو ترکاشی کے نرمارہ دین سلکیارہ سرنگ میں کام کرنے والے تالس مزدور فس گئے تھے سترہ دنوں کے بعد انہیں نکالا گیا اور اگر مشین میں بھی خرابی آئی تھی جسے ٹھیک کرنے کا کام شروع لیکن سینہ کے جوانوں نے مینویل ڈرلنگ کے ذریعے مزدوروں کو باہر نکال لیا اس پر سی ایم دھامی کا کیا کچھ کہنا تھا سنیے اس پورے افیان میں لگے ہوئے سبھی کرمچاریوں کو سبھی کارمکوں کو سبھی بسیشگیوں کو سبھی ہمارے بیگیانیکوں کو سبھی بھارت سرکار کی سنستاؤں کو اور ایک ایک بیکتی ہمارا ایک ایک بیکتی جو میڈیا سے بھی تھے ان سمیت میں سب کا دھنیواد کرتا ہوں کہ اس بہت ہی کٹھن اور چنانتی پور کام کو سبھی لوگوں نے اپنا سہیوک پردان کیا فیلحال مزدوروں کے باہر آنے کے بعد پورے دیش میں خوشی کی لہرے اور ہر کوئی بھگوان کو دھنیواد دیتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ایک تالس مزدور سکوشل واپس آگئے اس کے لیے بہت بہت دھنیواد